بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على النبی وعلى آلی وآصحابہ اجمعین اما بعد ان صاحبہ هذه المجموعة نشعہ فی بیئت آمنت بأن الاسلام هو رسالة اللہ آخیرت الخالدہ اس مجموعے کے مسنف یعنی سید محمد حسنی رحمت اللہ علی پروان چڑے ایسے ماحول میں نشعہ فی بیئت ایسے ماحول میں پروان چڑے آمنت جو ماحول ایمان لایا تھا یہ کیا ہے آمنت بیئت کے تعلق سے صفت بیئت موصوف اور آمنت اس کی صفت اگر نیو کہتے فی بیئتی تو کیا کہتے اللتی آمنت یہی فرق ہو جاتا ہے اس میں بہت غلطیاں کرتے ہیں جیسے جس آدمی کو میں نے دیکھا وہ چلا گیا تو رجلن رائیتوہو زہابہ اور اگر الرجلو کہیں گے الرجلو اللہ ذی رائیتوہو زہابہ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں رجلن کے بعد بھی اللہ ذی لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ ترجمے سے دیکھتے ہیں وہ آدمی جو چلا گیا تو رجلن کے بعد اللہ ذی کوئی نہیں لگا ایسے جیسے یہاں بیئت ان کے بعد اللہ تھی نہیں لگایا اللہ کے جو کے معنی آ رہے ہیں لیکن وہ خود بخود آ جاتے ہیں محصف صفت میں فی بی اتین آمنت ایسے ماحول میں پروان جڑے آمنت جو ماحول ایمان لایا تھا جو حلقہ ایمان رکھتا تھا بِعَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَا رِسَالَةُ اللَّهِ الْأَخِیرَةُ الْخَالِدَةُ اس بات پر کہ اسلام وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے آخری اور زندہ و جاوید خالد من ہے زندہ و جاوید اللہ کا آخری پیغام ہے رِسَالَةُ اللَّهِ الْأَخِیرَةُ الْخَالِدَةُ تو آپ اگر اسلام کے اوپر تقریر کر رہے ہو تو یہ کہہ سکتا ہے اِنَّ الْإِسْلَامَ رِسَالَةُ اللَّهِ الْخَالِدَةُ السَّرْمَدِيَّةُ الْأَبَدِيَّةُ الْبَاقِيَّةُ الْاَيْهُمِ الْقِيَامَةُ یہ اللہ کا پیغام ہے زندہ و جاوید رِسَالَةُ اللَّهِ الْأَخِیرَةُ الْخَالِدَةُ الْأَبَدِيَّةُ السَّرْمَدِيَّةُ الْبَاقِيَةُ الْا يَوْمِ الْقِيَامَةُ وَأَنَّهَا اور یہ ایمان رکھتا تھا وہ معحول کہ اَنَّهَا یعنی اَنَّهَ ذِهِ الرِّسَالَةُ یہی رسالہ یہی پیغام جو اللہ کا ہے هو الحق وہ برحق ہے اللَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ الْلَّبْضَلَال کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے الْلَبْضَلَال سوائے کس کے امرہی کے اچھا لَيْسَ بَعْدَهُ الْلَّبْضَلَالُ پر کیا اعراب آئے گا الْلَبْضَلَالَ یَوْضَلَالُ الْلَبْضَلَالُ کیا ہوگا یہ کس کا لَيْسَا کن حروف میں سے افعالِ نافذہ میں سے تو اپنے اسم کو کیا دیتے ہیں اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں خبر کو نزد دیتے ہیں تو دلال پر کیا اعراب آئے گا رفع کیونکہ وہ کیا ہیں لَيْسَا کا اسم ہے کیا قائدہ ہے اللہ کے بعد آ رہا ہے تو اللہ کے بعد آ رہا ہے اس میں استثناء کون سا استثناء ہے یہ مستثناء مستثناء کون سا کہیں گے اس کو یہ کون سا مستثناء کہہ لے گا هوَ الْحَقُّ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ اِلَّا وَلَالُو یہ مستثناء کون سا ہے نہیں اور بھی قسم ہے نا متصل منقطع کے علاوہ اور بھی قسم ہے رہنے دو ایسے ہی لکھ دی لَیسَ لَیسَ الْحَقُّ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ کونسا یہ مستثنہ ہے یہ مستثنہ مفرغ کیا لاتا ہے مستثنہ مفرغ مفرغ کیا مطلب مستثنہ مفرغ کا مستثنہ مفرغ کا مطلب ہوتا ہے جملے کا جو عامل کا معمول ہے وہ آئے اللہ کے بعد عامل کونسا ہے لئیسا لئیسا عامل ہے نا عامل کا مطلب جو عمل کر رہا ہے جو رفع نصب دے رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں عامل کہتے ہیں تو جیسے جا زیدن میں عامل کیا ہے جا تو اب لئیسا زیدن عالیمن اس میں عامل کیا ہے لئیسا تو جو عامل کا معمول ہے وہ بعد میں آئے اللہ کے اس کو کہتے ہیں مستثنہ مفرغ تو لئیسا کا یہ بن رہا ہے اسم اور یہ کس کے بعد آ رہا ہے اللہ کے بعد آ رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مستثنہ مفرغ کہتے ہیں جیسے مَا جَاءَ مَا جَاءَ معمول بعد میں آئے وہی مستثنہ مفرق ہے تو اس میں اللہ سے کچھ فرق نہیں پڑے گا جو معمول ہے نا وہی عرب دے دو اب لئیسہ کا کیا بنا رہے ہیں اس کو تو اللہ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے مارائی تو اللہ زیدن تو اللہ کا ہونا آپ مارائی تو زیدن کہتے ہیں نا تو وہی مارائی تو اللہ زیدن کہتے ہیں لیکن اگر ایسا ہوتا کہ لئیسہ بعدہو شیئن اللہ بلالہ تو اب لئیسہ کا اسم کب آ گیا پہلے آ گیا بعدہو خبر بھی پہلے آ گئی اسم بھی لئیسہ بعدہو شیئن تو بعدہو یہ ظرف جار مجرون مل کر کہ خبر مقدم شیئن لئیسہ کا اسم کیا ہو گیا اب اللہ کے بعد جملے کا جز نہیں ہے وہ تو یہ پھر اس میں دوسرا قائدہ ہوتا پھر کیا آتا ہے اللہ بلالہ پھر وہ مستثنہ متصل منقطع کی بحث چلتی وہ بعد میں چلے گی پہلے تو مفرق ہے اگر مفرق ہے تو وہی عراب دے دو جو جملے کا کیا بن رہا ہے تقاضہ کر رہا ہے یعنی جو معمول ہے وہی کیا دے دو اب جیسے ہمیں کہنا ہے جی ہمیں کہنا ہے کہ جی صرف ایک شخص حاضر ہوا کیا روی آئی گی ما حزارہ اللہ شخصن یا اللہ رجلن تو اب یہ کیا بن گیا یہ فائل بن گیا تو یہ کیا کہلائے گا مستثنہ مفرق کہلائے گا سمجھ گیا گھر میں صرف ایک عورت ہے کیا روی آئی گی گھر میں صرف ایک عورت ہے ما فی البیتی اللہ مرآتن تو فی البیتے تو خبر مقدم ہو گئی لیکن ما کا اسم کب آیا مرآتن تو ما مشاہبہ لیسا مان کی اللہ مرآتن کا سمجھ گئے نا ما فی البیتی اللہ مرآتن یا لیسا فی البیتی اللہ لیسا فی البیتی اللہ مرآتن تو یہ سب بعد میں جو بھی اس کا تقاضہ ہے وہی عرب دے دو لیسا کا کوئی عمل ہی نہیں ہے گویا سمجھ گئے اللہ کا کوئی عمل نہیں تو دونوں کی مثال ہو گئی لیسا بعدہو شیعون میں جملہ پورا پہلے ہی ہو گیا اور اللہ کے بعد جو ہے وہ جملے کا جز نہیں ہے اور لیسا بعدہو اللہ دلالوں میں ابھی جملہ پورا نہیں ہوا خبر آئیے صرف ابھی کیا باقی ہے لیسا کا اسم باقی تو جب اللہ کے بعد کوئی چیز باقی رہ گئی ہو جملے کی جو معمول میں سے اس کو کیا کہتے ہیں مستثنہ مفرہ سمجھ گیا تو یہ قائدہ آپ دیکھے گئے تو اور زیادہ سمجھ میں جائے کتاب میں دیکھیں گے تو اس میں قطر الندہ میں یا کتاب النہوں میں آپ دیکھیں گے تو اور زیادہ سمجھ میں جائے شرزر الزہب میں وَأَنَّهَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ اِلَّا الْضَلَالُو کہ وہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ ایسا حق ہے جس کے بعد صرف کیا ہے گمراہی ہے وَالْسَعَادَتُ اسی پر عطف ہے لَيْسَ بَعْدَهُ اِلَّا الْضَلَالُ وَسْفِ سَعَادَتُ اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے نہیں نہیں یہ اس کے دلال اوپر عطف نہیں ہے حق اوپر عطف ہے وَأَنَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ هُوَ السَّعَادَتُ یہ دلال اوپر عطف نہیں یوں کہ دلال اوپر عطف کریں گے تو پھر معنی ہو جائیں اس کے بعد صرف گمراہی ہے اور صرف خوش قسمتی ہے تو سیٹ نہیں ہو رہا ہے نا سمجھ گئے سیٹ اگر اس پر کرو گے تو سیٹ نہیں ہو رہا ہے یہ کس پر عطف ہو رہا ہے حق و پر عطف ہو رہا ہے کہ اسلامی وہ حق ہے جس کے بعد صرف کیا ہے گمراہی ہے پھر وہ آ رہا ہے کہ وہی وہ سعادت ہے اللَّتِ لَيْسَ وَرَاءَهَا إِلَّا الشَّقَاوَتُ کہ جس کے بعد صرف کیا ہے بدبختی بدبختی اب یہاں بھی لَيْسَا کا کیا بن رہا ہے إِلَّا الشَّقَاوَتُ اسم بن رہا ہے وہی یہاں بھی وہی ہے تو السعادتُ الَّتِ لَيْسَ وَرَاءَهَا إِلَّا الشَّقَاوَتُ الْحَقُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ إِلَّا الضَّلَالَ یہ بھی ایک پیٹنٹ ہوا ایک جملہ ڈھالنے کے ایک ترقیب ہوئی جی الْحَقُ الَّذِي یہ الْحَقُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ إِلَّا الضَّلَالَ الْحَقُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ إِلَّا الضَّلَالَ ہمیں کہنا ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے اور اس کے بعد صرف وہ ہے متاہات ہیں متاہات مطلب بھٹکنے کی جگہ ہیں متاہات متاہ تاہیتی حسین متاہ منے بھٹکنے کی جگہ ہیں یہی صراط مستقیم ہیں اس کے بعد تو سب کیا ہیں بھٹکنے کے مقامات ہیں تو کیسے کہیں گے یا یہی صراط مستقیم ہیں اس کے علاوات جتنی بھی چیزیں وہ بھٹکنے کی جگہ ہیں وَأَنَّ هَذَا هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ إِلَّا الْمَتَاهَاتُ وَالْمَضَلَّاتُ وَالْمَفَازَاتُ وَالْمَحْلَكَاتُ سمجھ گیا نا یہی اتمنان ہے جس کے بعد بیچینی بیچینی ہے کہ کہیں گے وَأَذَا هُوَ الْهُدُوءُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ إِلَّا الْإِزْتِرَابُ وَالْقَلَقُ ہے نا لَيْسَ بَعْدَهُ إِلَّا الْإِزْتِرَابُ وَالْقَلَوُ یہی عزت ہے جس کے بعد ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ کہیں گے ہَذَا هُوَ الْشَرَبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ إِلَّا الظُّلُ وَالْصَغَارُ نہیں سمجھ رہا ہے ہَذَا هُوَ الْشَرَبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ إِلَّا الظُلُ وَالْصَغَارُ وَالْهَوَانُ وَالْخَسْفُ سمجھ گیا نا یہی منزل ہے جس کے بعد صرف گمراہیاں ہیں حضر ہو المنزل اللذی لیسا بعدہو اللہ الضلالات والصفاہات والتسکعات والتحیورات سمجھ گئے ہیں نا تحیور مانے بھٹکنا حیران پریشان ہونا التحیور تو یہی حق ہے اللذی لیسا بعدہو اللہ الضلال آپ اسی پر بہان دے جائیے وانا هذا هو الشرف اللذی لیسا بعدہو اللہ الظلو وانا هذا ہی القرامت اللذی لیسا بعدہا اللہ المزلت وانا هذه ہی الحیات الحقیقیتو اللذی لیسا بعدہا اللہ الموت سمجھ گیا یہی زندگی ہے کہ اس زندگی کے بعد صرف کیا ہے موت ہے تو کہیں گے هذه ہی الحیات الحقیقیتو اللذی لیسا بعدہو اللہ الموت سمجھ گیا نا یہی نجات ہے اس نجات کے بعد صرف ہلاکت ہے وانا هذه ہی النجات اللذی لیسا وراءہا اللہ الحلاق والدمار نہیں سمجھا کتنے بنا دیا تم بھی تو ایک دو کہو میں نے کم سے کم پانچ تو کہی ایک تم بھی کہو کوئی ایسا ہی تم بھی ایک بنا کے بتا ہوں کوئی ہے ایک بنا سکتا اسی پیٹنٹ پر ایک کوئی بھی لفظ لیسا وراءہو ہزا ہوا الجہدو اللذی لیسا وراءہو اللہ الحو یعنیو کر دیجئے ہزا ہوا الجدو اللذی لیسا وراءہو اللہ الحو یہی سنجیدی ہے اس کے بعد اتنی چیزیں وہ لہو اللعیب ہیں انہوں نے بنا دیا ہزا ہوا الجدو اللذی لیسا وراءہو اللہ 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 انہوں نے ہزا ہوا الجدو اللذی لیسا وراءہو اللہ الحزلو حزل میں مذاہ جد کی زد جد کی زد کیا زد زد دو زد یاد کر لو حیات کی زد کیا ہے موت شرف کی زد زلت حیات کی زد موت سعادت کی زد شقاوت اور نجات کی زد حلاکت بہت ہوئی بناتے رو ہزی ہی ہی السعادہ اللہ لیسا وراءہا اللہ شقاوت ہزی ہی الحیات اللہ لیسا وراءہا اللہ موت ہزی ہی کرامہ اللہ لیسا وراءہا اللہ مزل ہزا 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 شرف لیسا وراءہو اللہ سغار سمجھ گیا نا دو متعزاد چیزیں ہوں تو آپ کسی پر زور دینے کیلئے ایسے کر کے وہ کر سکتے ہیں تو وہ یہ وہ ماحول اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ یہ رسالت اللہ الاخیرہ انہو الحق یہی وہ حق ہے جس کے بعد گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے والسعادت اور یہی وہ خوش قسمتی ہے جس کے پیچھے صرف بدبختی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے انہو لیل انسانیت کا سفینت نوح اور یہ اسلام اور یہ سمجھتا تھا ماحول کہ اسلام انسانیت کیلئے کیا ہے سفینہ نوح کی طریقے سے لا ينجو اللہ من رکی بہا بتاؤ یہ کون سا مستثنہ ہے لا ينجو اللہ من رکی بہا مستثنہ مفرق کیوں فائل بات میں آ رہا ہے کس کے بات اللہ کے بات جو من رکی بہا کیا ہے یہ فائل ہے لیکن یہاں پر فائل کا رفع ظاہر نہیں ہو رہا ہے من ہے نا من تو تینوں حالتوں میں کیا رہے گا ایک رہے گا ورنہ اگر آتا تو کیا آتا اگر ایراب آتا تو کیا آتا بولو نا تو پھر کیوں نہیں بول رہا لا ينجو اللہ الرجل یوں آتا اگر رجل کہتے تو کیا کہتے لا ينجو اللہ المسلم لیکن اب من آ گیا تو من پر کیا نہیں ہوگا اگر من کے علاوہ یوں کہتے مسلم تو کیا آتا لا ينجو اللہ المسلم نجات نہیں پائے گا مگر کون مسلم تو یہ مستثنہ مفرق یہ بھی مثال ہے لا ينجو وہ سفینہ نو ہے نجات نہیں پائے گا مگر وہی جو اس سفینہ میں کیا ہو جائے گا سوار ہو جائے گا وعوی الیہا اور اس کی طرف کیا لے لے گا آوہ نہیں بلکہ کیا آوہ آوہ مطلب پناہ لینا اور آوہ مطلب پناہ دینا اللہ نے مجھے اپنی یعنی اپنے دربار کی پناہ دے دی کیا روی آئی اللہ نے مجھے اپنے دربار میں پناہ دے دی آوانی اللہ الہ ظل یا الہ ملجئی الہ جنابی الہ کنفی آوانی اللہ تعالی الہ کنفی اللہ نے مجھے اپنے اپنے حفظ و امان میں کیا دے دی پناہ دے دی کیا کہیں گے آوانی اللہ الہ کنفی کنف مانے یعنی پناہ گا دامن وہ سایہ اللہ کا سایہ رحمت کنف اللہ نے مجھے اپنے سایہ رحمت میں کیا دے دی پناہ دے دی اور میں نے اللہ کے سایہ رحمت کی پناہ لے لی تو کیا کہیں گے اوائیتو الہ کنف ربی اوائیتو الہ کنف ربی میں نے اپنے رب پناہ گا کی پناہ لے لی سمجھ گیا اوائ اور آوائ کا مطلب آوانی اللہ اللہ نے مجھے پناہ دے دی اوائیتو میں نے کیا لے لی پناہ لے لی وَأَوَا إِلَيْهَا وہی نجات پائے گا جو اوائیلیہ جو پناہ لے لے اس کی اس کی پناہ لے لے یعنی اس سفینے کی پناہ لے 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 وَأَنَّ نِهَایَتَ كُلِّ مَنِ اسْتَغْنَا عِنْهَا وَاعْتَصَمَ بِجَبَلٍ نِهَایَتُ وَلَدِهِ الشَّارِدِ المَارِد اور وہ یہ ایمان رکھتا تھا کہ انجام نہایت منہ انتہا ہر اس شخص کی انتہا جو بھی اس سفینے سے کیا کرے استغنا کرے مطلب اعراض کرے بیزار ہو بینیاز ہو اس سفینے سے جو بھی بینیاز ہو اور استغنا کرے اس کی انتہا وَأَعْتَصَمْ بِجَبَلٍ اور کسی پہاڑ کی کیا لے لے پناہ لے لے اَعْتَصَمَا وَهِ مطلب اس سے حفاظت حاصل کرنا پناہ لے وہی معنی ہے جیسے آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے حاملو تو کیا کہیں اَعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ وَأَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُونَ وَلَا تَخَرَّقُوا وہ بھی یہی اللہ مضبوطی سے حاملو تو مضبوطی سے پکڑ لے تو وہی تو پناہ ہوتی اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو کیا ہے یہ اَعْتَصِمُ بِالْإِسْلَام اَعْتَصِمُ بِالْسُنَّةِ تو وہ پناہ لے لے کسی پہاڑ کی اور اس سے اراز کرے سفینے سے اس کی انتہا نہایت وَلَدِهِ وہی انتہا ہوگی جو حضرت نو کے بیٹے کی انتہا تھی وہی کی ضمیر لوٹری کدھر نو کی طرف کہ سفینہ تنو ہی نہ آیا تھا نہ وہ اس لیے کہ ہر اس شخص کا انجام جو اس سے ہٹے اور پہاڑ کی پناہ لینا چاہے وہی انتہا ہوگی جو وَلَدِهِ جو انتہا کس کی تھی ان کے بیٹے کی تھی اشارد جو بھٹکا ہوا تھا المارد ومتمرد تھا شرادہ منہ بھٹک جانا بھٹکا ہوا المارد منہ مرادہ امرود منہ سرکش ہونا تمردہ سے مرادہ شرادہ یا شروع دو اور انہوں نے اشارد المارد قافیہ بندی میں تھوڑا ایک جیسا ملانے کے لیے ہیں اشارد المارد شارد منہ بھٹکنا بھٹکنے والا مارد منہ سرکش ان کے بھٹکنے والے اور متمرد بیٹے کی جو انتہا ہوئی وہی ہر اس شخص کی انتہا ہوئی جو اسلام سہٹے گا شارد المارد آپ کسی بھی کوئی طالب علم ایسے لاؤبالی ہو اسارتیزہ کی بات نہیں مانتا ہو اور گمراہ ہو اس کو کیا کہیں طالب ان شارد ان مارد گمراہ اور سرکش طالب ایل اس کی جمع کیا جائیں اطلاب الشاردون ماردون جی شارد شارد منہ بھٹکنا شرد منہ پتر بتر کر دینا بھٹکا دینا ادھر ادھر بھگا دینا شرد ادھر شردت المدرسطو اطلاب الماردین مدر سے نے سرکش طالبہ کو کیا کر دیا بھگا دیا بھگا دیا شرد منہ بھگا دینا شرد منہ کیا ہو جانا بھاگ جانا بھٹکنا ہو اسی سے بنائے ادھر ادھر بھاگ گیا تو بھٹکے گئی سہی نا تو اس کو کہتے ہیں شرد شرود اشروض اس ذہنی کہتے ہیں جو ذہنی طور پر ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے خیال میں گم رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس عمل کو اشروض اس ذہنی مطلب اشروض العقلی مطلب بیرہ روی عقلی بیرہ روی ادھر ادھر بھٹکتے رہنا خیالات میں تو رہنا اس کو کہا اشروض العقلی تو اس کے بیٹے کی جو انتہا ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی وہی اس شخص کی انتہا ہوئی جس نے کہا تھا کہ سعاوی الہ جبل آوی تو یہ تو آوی آوی سے لیکن متکلم کا سی غائی کون سا ہے متکلم کا یہ بابی افعال سے نہیں ہے ہے آوی ہی سے لیکن دو آگئے نا ایک تو حمزہ تکلم والا افعلو والا اور ایک پہلے سی آوی میں ہے تو اس لیے وہ مد آگیا سعاوی جی اگر یہ اس کو آوی کو واحد مذکر غائب میں لے جاؤ گے تو کیا آئے گا یعوی 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 کے بزن پر یعوی تو جس نے کہا تھا کہ میں پناہ لے لوں گا اسے پہاڑ کی یعصیمونی من الماہ جو مجھے بچا لے گا کس سے پانی سے بچا لے گا وَقَانَ جَوَابُ نُوحُ تو حضرت نُوح علیہ السلام کا جواب کیا تھا لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَرْرَحِمْ کہ آج کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا ہے آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا ہے عمر اللہ سے مطلب عذاب اللہ یعنی سیلاب اس سے کوئی بچانے والا ہے إِلَّا مَرْرَحِمْ یہ مستثنہ منقطع ہے ہاں جس پر اللہ رحم کرے وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے وہی بچے گا لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَرْرَحِمْ یعنی إِلَّا مَرْرَحِمْ فَهُوَ الْمَعْصُومِ وہی کیا ہوگا محفوظ ہوگا وَقَانَ عَاقِبَتُهُ فِر اس کا انجام کیا ہوا انحال بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ کہ دونوں کے درمیان کیا ہائل ہوئی موج ہائل ہوئی کس دونوں کے درمیان اور ان کے بیٹے کے درمیان فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ اور وہ دوبنے والے لوگوں میں کیا ہو گیا شامل ہو گیا فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ سمجھ گیا کہ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ سکتے ہاں ہاں یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو زیادہ اس میں مونس ہونا وہ نہیں ہوتا ہے فختہ یعنی دونوں چل جاتے ہیں مونس حقیقی نہیں ہوتا ہے نا تو اس میں کیا ہوتے ہیں دونوں چل جاتے ہیں قَانَ عَاقِبَتُهُ وَكَانَ عَاقِبَتُ عَمْرِهِ خُسْرَا قرآن میں بھی آیا وَكَانَ عَاقِبَتُ عَمْرِهِ خُسْرَا تو قَانَ رَحْمَتُ اللَّهِ قَانَ رِسَالَتُ اللَّهِ یہ سب چل جاتے ہیں کیا مذکر موننس موننس حقیقی ہو موننس حقیقی کا مطلب خاص عورت جیسی چیز بنتو المرأتو اس کے لئے کیا آتا ہے وہی موننسی لانا ضروری ہوتی ہے اور جو موننس حقیقی نہ ہو اس کے لئے دونوں لازل تاکہ علامت ہونا وہ موننس معنوی ہے موننس حقیقی کا مطلب عورت خاص عورت ہونا ہو گیا آدھا گھنگا